کائر ہونو بھندہ مرنو رامرو کا ارتحے کائر ہونے سے مرنا بہتر ہے جس کو سن کر دشمن ید کے میدان میں تھر تھر کار جاتا ہے جائے مہاکالی گورکھالی کے ید گھوش کے ساتھ ہر وقت دشمن وہ بیرودی سینہ سے لوہا لینے کے لیے تیار رہنے والی گورکھا ریجیمنٹ بیشو کے بہترین خوجوں میں بے سمار بھارتیو خوجوں کی سب سے بیدھانکس وہ آکرم ایک بٹیلین کے روپ میں اپنی ایک الگ پہچاند رکھنے والی گورکھا ریجیمنٹ کی ستھاپنا ہیمچل پردیش کی شباتھو میں بریٹیس سرکر نے 24 اپریل کو سن 1815 کو کیا تھا گورکھا ریفلز بٹیلین کے ساتھ کی تھے اس بٹیلین کو اب وان تھری گورکھا ریفلز کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج بھارتی شینہ کا ایک مہتپورن شینے دل ہے یہ ایک گورکھا انسپیکٹری ریجیمنٹ ہے جس میں 70% نیپالی مول کے گورکھا شینیک مکھے روپ سے سامل ہے مول روپ سے ورس 1815 میں بریٹیس بھارتی شینہ کے حصے کے روپ میں اس کا گٹھن کیا گیا تھا لیکن جس نے بعد میں پراثم کنگ چارج پنچم کی خود کی گورکھا ریفلز مولون ریجیمنٹ کے سرشک کو اپنا لیا ورس 1947 میں بھارت کی 77 کے بعد اس بھارتی شینہ کو حتہ انتریت کر دیا گیا سینہ اور 1950 میں اب بھارت ایک گن راجی دیز بن گیا تھا اس کا نام گورکھا ریفلز مولون ریجیمنٹ رکھا گیا تمام سمیے میں یہاں بھارتی جوانوں کی ایسی بیٹالین ہے جس سے دیز کے دوسمن اتنا کھبراتے ہیں کہ وہ کبھی اس ریجیمنٹ کے سامنے نہیں آنا چاہتا گورکھا بیٹالین کا دیز کا سب سے خطرناک ریجیمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیز کے کسی بھی دوسمن پر رحم نہیں کرتے اور انہیں نرممتہ سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور رہی وجہ ہے کہ دوسمن اتنا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو ہمیشہ دوسمن کا کال کہا گیا ہے پراشین کی تحاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھے تو ہیما چل کے سباتھوں میں اس تیز ریجیمنٹ کے سنگرالائے میں گورکھا سینہ پرمکھ آمار سنگھ تھاپا وہ انہیں سبھی جواج گورکھا پہوچ کی بادن کی کسے سنہرے اکشروں کے سنے لکھاتا ہے ڈیش کی آجادی سے پہلے وہ بادھر یدھ میں گورکھا پہ جو نے ویرتا کے ساتھ حصہ لیا تھا ریجیمنٹ کی ہر طرح کے مورچہ پر جنگ لڑنے کی کافی لمبا ایکسپیرینس بھی تھا اور اس نے آجادی سے پہلے کئی سنگھج کے ساتھ پرثم اور دیٹیو بیسو یدھ میں لگ بھگ دو لاغ گورکھا سینکوں نے حصہ لیا تھا جن میں سے لگ بھگ بیس ہجار سینکوں نے رن بھومی مغیر وزی پراب کی تھی ڈیٹیو بیسو یدھ میں لگ بھگ دھائی لاغ گورکھا جوان سیڈیا اکتر آفریقہ اٹلی گریز و برما آدھی کی یدھ میں موچہ سمار ہوئے تھے بھیجے بھی گئے تھے اس بیسو یدھ میں 32 ہزار سے ادھک بیر گورکھا نے اپنی شہادت دی تھی بریٹس آرمی اور بھارت کے آبا کئی دیشو سنگ سینہ ایس میں گورکھا جوان ہوئے تھے آج بھی بھاری سنگھ جوان ہوئے تھے بھارت کے فتن ترتا کے بعد کی سمائے میں بھی بیر گورکھا جوان ہوئے تھے بیر تکا پریچائی جنگ کے مرد مورچی پر بار بار دیا ورس 1947 کے بعد سے ریجمنٹ بیسو کے الگ الگ دیشو میں سنگیو راکھا سنگھ کے بیبین شانتی ابھینا کا حصہ بنا ورس 1962 کا چین سے یدھ میں ورس 1965 اور ورس 1991 میں پاکستان کے خلاب یدھ اویانوں میں گورکھا نے جاب آج کے ساتھ بھاگ لیا پاکستان اور چین کے خلاب ہوئی یہ بیشن یدھ لڑائی فکر کے سامنے اپنے ادم ساحس وہ بہدوری کو لوہا مانواتا ہے گورکھا ریجمنٹ کو ان یدھ میں ویرطہ کے لیے انیک پدک وہ سممانوں سے علنکت کیا جا ہے جن میں مہا بیر چکر اور پرم بیر چکر بھی سامل ہے ورس 2015 تک ریجمنٹ کو تین پرم بیر چکر اور تین تیس مہا بیر چکر اور چورہ سی بیر چکر سممانے کیا جا چکا ہے اگر ویڈیو کو پسند آئے تو لائک شیئر کمان ضرور کرنا دیں جائے گی موسیقی